اب اگلے ریفرنس میں عذابِ قبر کا بیان آ رہا ہے اور یہ عموماً ہم قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ورنہ جو ائر کریش میں مر جائے اس کے لئے قبر وہ ہے کسی کو شیر کھا جائے تو شیر کا پیٹ اس کے لئے قبر ہے کوئی سمندر میں ڈوب جائے سمندر اس کے لئے قبر ہے عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لئے ہم اسے قبر کہتے ہیں ورنہ تو یہ عذابِ برزخ ہے اسی زمینی قبر میں ہوتا ہے یہ جہاں پر انسان کی قبر بن جائے اور وہ عذابِ قبر کا ذکر ہے سورة المؤمن میں اسے سورة الغافر بھی کہتے ہیں عرب سے جو قرآن چھپتے ہیں وہاں پر یہ سورة الغافر لکھا جاتا ہے یہ سورت کے دو نام ہیں سورة المؤمن بھی ہے اور سورة الغافر بھی ہے الغافر سورة نمبر چالیس ہے قرآن پاک کے اس کی آیت نمبر ہے چھالیس اللہ تعالیٰ پرٹیکلرلی فیرونیوں کا ذکر کر رہا ہے اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّمْ وَعَشِيَّا وہ آگ ہے جس پر فیرونیوں کو پیش کیا جاتا ہے صوبو اور شام اللہ تعالیٰ فرمارا ہے مسلسل وہ آگ پر پیش ہو رہے ہیں حالانکہ بھی قیامت تو نہیں آئی وہ کونسی آگ پر پیش ہو رہے ہیں مر چکے ہیں وہ مرنے کے بعد کا عذاب ہے ان پر اس کو آپ عذابِ قبر کہلیں عذابِ برزق کہلیں کوئی سا عذاب کہلیں صوبو اور شام آگ پر فیرونی پیش کیے جاتے ہیں اور اسی آیت کو امام بخاری نے بھی عذابِ قبر والے باپ کے اوپر ہیڈنگ بنایا قرآن سے انہوں نے بھی دلیل پکڑی ہے کہ عذابِ قبر پر یہ دلیل ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاحِ اور جب قیامت آئے گی اُدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَا اَشَدَّ الْعَضَابِ تو اس وقت فیرونیوں کو فیرون والوں کو داخل کیا جائے گا بڑے عذاب میں اس کا مطلب ہے بڑا عذاب تو ہونا ہے قیامت کو اس سے پہلے صوبو شام کوئی اور عذاب بھی ہو رہا ہے وہ کونسا عذاب ہو رہا ہے وہ تیسری عذاب کی قصت ہے جو قبر میں ہونی ہے وہ قبر جو ہے وہ ہاتھی اس کا شیر کا پیٹ بھی بن سکتا ہے وہ قبر جو ہے وہ مٹی کے اندر بھی ہو سکتی ہے وہ ائر کریش میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ سموندر کے اندر بھی ہو سکتی ہے فیرونیوں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور پھر جب وہ دن آئے گا قیامت کا تو کہا جائے گا اب بڑے عذاب کی طرف آؤ تو قرآن بلکل کلیر کٹ کہہ رہا ہے کہ یہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی یہ عذاب موجود ہے اس میں اس تیسرے عذاب کی دلیل ہے عذاب قبر کی جو مرنے کے فوراں بات ہے اور یہ برزخ کا عذاب بھی ہم اسے کہتے ہیں برزخ کا لفظ بھی قرآن میں موجود ہے اور وہی ہے اگلا ریفرنس نمبر سیون سورة المؤمنون آیت نمبر سو وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے ایک پردہ ہے برزخ ہے اس دن تک کے لیے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے تو مرنے سے لے کر قیامت تک کو اللہ تعالیٰ نے برزخ فرمایا ہے انگلیش میں آم سین بیریئر چھپا ہوا پردہ یعنی اگر کوئی قبر میں کوئی ویب کیمپ فٹ کر دے کوئی کیمرہ لگا بھی دے عذاب قبر نہیں ہو دیکھ سکتا بلکل اس طریقے سے جیسا کوئی شخص سویا ہوا ہے اور وہ خواب میں بڑی کوئی ڈرونہ خواب دیکھ رہا ہے اور ایک تکلیف سے گزر رہا ہے اس کے پاس کھڑا وہ شخص کبھی بھی اس کو محسوس نہیں کر سکتا لیکن وہ پوری کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک شخص کی لاش اسی طرح پڑی ہے لیکن اس کو عذاب میں مبتلا کر دیں برزق اگر یہ چیزیں دکھا دی جائیں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اگلی دفعہ بیان کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اللہ سے دعا کرنے لگا تھا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الجنائز میں میں اگلی دفعہ بیان کروں گا کہ جب مردے کو میت کو قبرستان لے کے جا رہے ہوتے ہیں چرپائی پر رکھا ہوتا ہے وہاں پر وہ مردہ بولتا ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اس کو سنتی انسان جن سن لے بندے کے پتر بن جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے نا جو بغیر دیکھے اپنے رفع سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ہے عجر دیکھے تو سب نے مان لینا ہے دیکھ لیں نا وہ موت کے وقت سورہ ان نحل میں آتا ہے پھر اس نے کہتے ہیں ہم جب آتے ہیں تو وہ بندے کا جو اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دنیا میں برے کام ہیں اس وقت تو وہ تو موت کے وقت ہی مان لیں گے لیکن تک کے منہ ہے تکی منہ ہے اس وقت تو سب تو صحیح بخاری میں حدیث کے آپ مردہ اس وقت میت پر کلام کرتا ہے اگر نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے جلدی ہلدی مجھے لے جو میرے مقام کی طرف اور اگر برا ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہتا ہے مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے مت لے کر جاؤ تو یہ برزخ ہے انسین پہ یہ یہ دو ٹرمینولوجیز ہم انگلیش میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس اردو میں ہم اسے اور عربی میں ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں ٹائم اینڈ سپیس سپیس وہ جگہ ہے جہاں پر وہ عمال ہو رہے ہوتے ہیں اور ٹائم وہ وقت ہے جو ان پر گزر رہا ہوتے ہیں تو قبر کی جو زندگی ہے قبر تو سپیس ہے سمندر سپیس ہے ہوا سپیس ہے اسی طریقے سے شیر کا پیٹ سپیس ہے لیکن جو کیفیت گزر رہی ہے جس وقت میں وہ برزخ ہے ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے آخرت کی کوئی چیز جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی فیزیکلی ورڈ ہی صرف ڈیٹیکٹ ہو سکتے فرشتے کوئی انسٹرومیٹ نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتے کیونکہ وہ اس فیزیکل ورڈ کا حصہ نہیں ہے ہاں الیکٹرومیگنیٹک ویوز ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں فیزیکل ورڈ کا حصہ ہے اسی پہ موبائل فون چل رہے ہیں پوری دنیا کی کمیونکیشن اس پہ چل رہی ہے جتنے چیزیں فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں لیکن جو غیب کی چیزیں ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ فیزیکل ورڈ ہے یہ ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے میں نے علم غیب والا پورا لیکچر دی ہے وہ بالکل غلط آیات کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ناریہ مادہ اس میں ناریہ مادہ کی طلباز ہی موجود نہیں ہے علم غیب کی ڈیفنیشن ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے مسئلہ نمبر سکس اے اور سکس بی ہے علم الغیب سے متعلق بارال تو یہ سپیس ہے اور ٹائم ان پر برزخ کا گزر رہا ہے جو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی اسٹرمنٹ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اس پہ یہ ساری کیفیت ہوگی ہو سکتا ہے ہمیں قبر کھو دے ہڈیاں نظر آئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ وہ کیفیت تاریخی ہوئی ہوگی ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس دنیا پہ آتے ہیں لیکن فیزیکل ہمیں نظر نہیں آتے نہ ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں دار تعارف ہے گدا ہے مصطفیٰ ہوں میں